بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کچن وید فیرو آج کی رسپی آپ بنائیں گے تو اس کے بعد آپ باقی چکن کی رسپی اس کو بھول لیں گے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور شیئر کرنا ہوگا پرنس این پراملی میں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مد بھولے گا تو رسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ون اینڈ ہاف کپ آئل لیا ہے تین ادر درمیانی سائز پیاز ہیں اور ان کو اسی طرح سے دو دو حصوں میں کٹ لیا ہے اس کو سب سے پہلے فرائی کریں گے ہم اسی طرح بہت زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرنا اور یہ دو ٹماٹر ہیں ان کو بھی اسی طرح تین چار حصوں میں میں نے کٹنگ کر لی تین سے چار منٹ میں نے اس کو فرائی کیا ہے سو یہاں پہ ہم اس کو جو ہے الگ کر لیں گے اور آئل سے یہاں پہ شامل کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی بڑی لائچی اور دو عدد چھوٹی لائچی شامل کریں گے ون ٹی سپون زیرا ایٹ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ون کے جی چکن ایٹ کر دیا ہے اور چکن کو گولڈن فرائی کریں گے یہاں پہ ون ٹی سپون لیسن اور ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے تیز آنچ پہ پکا لیں گے دو سے تین منٹ اس کو پیاز اور ٹیماتر کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں گے یہ ریسپی بہت شاندار بلکہ بہت جاندار ریسپی ہے اگر آپ کو سپیشل بنانا چاہ رہے ہیں آج then must try this recipe ون ٹی سپون ون ٹی سپون ایٹ کریں گے اور میں یہاں پہ اس کو بلکل ایٹ نہیں کرنے جاری بلکہ یہاں پہ کچھ سپائسز ایٹ کروں گی سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1⁄2 ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر ہے 1⁄2 ٹی سپون 1⁄2 ٹی سپون 1⁄2 ٹی سپون کوٹی لال مرچ دو سے تین منٹ اس کو پکانے کے بعد تھوڑا سا پانی آٹ کریں مجید اس کو دو منٹ پکائیں موسیقا 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 مسالہ کی پیاری یہاں پہ مکمل ہوئی سمودھ بیسٹ کریں گے تقریباً اس کو پانچ سے چھے مینٹ اچھی طرح پکائیں گے اور اس کا جو کچھاپن ہے تھوڑا سا اسے ختم کریں گے یہاں پہ میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اگر تو آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو پسند نہیں آتی یا آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بلکل بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لائک کا بٹن دبانے سے آپ کے تھام میں انجری ہو سکتی ہے اور می بھی زوردار آپ کو شوق لگے یہ تمہیں آپ سے مزاق کری تھی بھئی یہاں پہ آپ نے ریسپی کو لائک کرنا ہے مجھے نہیں پانچ سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر دیں گے زیرا اور دھنیا پاؤوڈر آئٹ سپرٹ ہونے کے بعد ریٹ پیاری دہی کی شامل کریں گے دہی میں ہی ٹیکن ٹینڈر ہو جائے گا پانی آٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پس پانچ منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے ٹھک دینا ہے اور دیکھیں دہی کا پانی جو ہے وہ بلکل یہاں پہ کچھ پدینہ کے جو پتے ہیں پانچ سے چھے عدد شامل کیے خوشبو کے لیے تین چار ہری برچو ڈال دی ہیں کیا بات ہے جناب رسپی تو ابھی شروع ہوئی ہے اصلی مزہ تڑکا تو اب شروع ہوگا تو یہ ہے ہمارے پاس کاجو جو کہ میں نے 8 سے 10 عدد لیا ہے ان کو میں کروں گی گرائنٹ ایک سمودھ پیش مناؤں گی یہاں پہ میں نے فلیم کر دیا ہے لوگ اور ایڈ کر دوں گی یہ سمودھ پیش 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 دو دن گئے پیش 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 درہ پیش د Shawida کھر گی ہے اس پیش پیش درہ ہے найдrée ہاف کپ ڈیری گریم ایڈ کریں گے ہلکی آنچ پہ 3-4 منٹ بس بکانا ہے اسی طرح اور اس کو مکس کر لیں گے اور لاسٹ پہ دو ہمارے سپائسز باقی رہ گئے ہیں جو کے ایڈ کرنے ہیں اور نمبر ون پہ ہمارے پاس آئے گا گرم مسالہ اور یہ ہے ہمارے پاس ہافٹی سپون ہافٹی سپون کالی میٹ شید کریں گے جس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اپنی بہت سے دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی